موسیقی تو سوال آج یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ کون مجرم تھے کون اس کون کے خددار تھے جنہوں نے بیرونی سادش کا حصہ بن کے اس ملک میں آپ کی حکومت گرائی اور ان چوروں کو لے کے آئے میں نے ابھی چند روز پہلے کیا کہا پرسوں بلکہ پرسوں میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پر سیلیکشن ہونی چاہیے کیا ایک چور کو ایک مفرور کو ایک بھگوڑے کو جو ملک سے باہر پیسہ لے جاتا ہے کیا اس کو پاکستان کا آرمی چیف سیلیکٹ کرنا چاہیے وہ طرح مجھے بتائیں بڑا جراب انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے کوئی بڑی غلط زبان استعمال کر دی میں آپ سب کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں ایک میجسٹریٹ زیبا کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی اس کی وجہ تھی میں شباز گل کو دیکھ رہا تھا اس کے اوپر تشدد ہوا سب سن لو کہ جتنا تم مجھے دوار سے لگاؤ گے اتنا میں اور تمہارے سے مقابلہ کروں گا لڑوں گا تمہارے سے میں آپ کو کال دوں گا اسلام آباد کی آج کا ویلاگ دو حصوں میں مشتمل ہے پہلا حصہ یہ جو یوٹیوب کو بند کیا گیا کل اس پہ مشتمل ہوگا اور سیکنڈ حصہ جو پشاور میں مران خان صاحب نے فرمایا اور میرا خیال ہے اب وہ رین لائن سے ایک کلومیٹر اور آگے چلے گئے ہیں اس پہ ہی بات کروں گا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سب سے پہلے یوٹیوب کی طرف آوں گا پاکستان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک منیجمنٹ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں بند منیجمنٹ یعنی اگر بارش ہو رہا ہے تو بارش کا پانی کی نکاسی کا بندوبستہ کریں آپ سکول بند کر دیں سڑکے بند کر دیں گھروں کو بند کر دیں اور جو چیز سامنے نظر آتی اس کو بند کر دیں ریلوے بند کر دیں محرم ہے تو آپ سگنل بند کر دیں موبائل فون سروس بند کر دیں اور ٹیلی فون بند کر دیں جو جو سامنے چیز آتی اس کو بند کر دیں بارہ ربی لول ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بجائے اس کے جلوس کو ترطیب سے رکھا جائے یا سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ موبائل فون سروس بند کر دیں اسی طرح اگر احتجاج ہو رہا ہے کوئی ریلی نکل رہی ہے یا پھر کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں سڑکے بند کر دیں کنٹینر لگا دیں شہر کا ناتکہ بند کر دیں ہر طرف سے شہر کو سیل کر دیں سیز کر دیں اس کو بند کر دیں بس یہی ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور یہ آپشن صرف یہاں تک نہیں ہے اگر بسند کے درمیان دوران دور پھرنے کی وجہ سے کوئی بچے فوت ہو جاتے ہیں یا موٹسیکل سوار جو وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ بسند بند کر دیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہیلمٹ پہننے پر مجبور کریں یا پھر دور اس قسم کی ہو کہ جس کے لگنے سے کوئی شخص زخمی نہ ہو اس پہ کام نہیں کرنا ہم نے کیونکہ اس پہ بڑا کام کرنا پڑتا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کے وجہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اوری طور پر بسند کو بند کر دیں سیم اسی طرح آج جب عمران خان صاحب پشاور میں جلسہ کر رہے تھے تو گومنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ غلط بول رہے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ریل لائن کراس کی جاری ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف انیس پرشے آپ نے درج کر رکھے ہیں آپ کسی ایک پرشے من کو گرفتار کر لیں لیکن اب کیوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا حوصلہ یہ حمد نہیں ہے گومنٹ اتنی کمزور ہے اور اتنی کمزور وکٹ پہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تو اس کا کیا طریقہ نکالا گیا اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ یوٹیوب کو بند کرنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس بند کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یعنی بند کرنا کانون بھی ہے بند کرنا سسٹم بھی ہے بند کرنا انصاف بھی ہے اور بند کرنا جو ہے سب کچھ ہے یعنی اگر آپ عمران خان صاحب کی زبان بند نہیں کر سکتے تو آپ کانوں کو بند کرنا ایک وجیب سی بات ہے کہ جو سامنے شخص کھڑا ہوا ہے وہ روز آپ کو للکار رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک سکتے تو آپ نے کیا بندوبست کیا آپ نے یہ بندوبست کیا کہ اپنے کان بھی بند کر دیں اور پاکستان کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ اٹھے ہیں جتنے لوگ چل رہے ہیں جتنے لوگ پھر رہے ہیں ان کے کان اور ان کے دماغ اور ان کی سکلینیں بند کر دیں اگر یہ سسٹم ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پورا پاکستانی بند کرنا پڑے گا کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا وہ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں جس کا پاکستان میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تو آپ عمران خان صاحب کو پھر بند منیجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے اور اگر آپ نے یہی کنٹرول کرنا ہے تو آلٹی میلڈی کیا ہوگا آپ کے واسے ایک ہی آپشن بچے گا کہ آپ بنی گالا جانے والے تمام راستے بند کرنا تمام ٹیلی فون لائنے بند کر دیں بنی گالا کی وہاں پہ موبائل فون سیگنل بند کر دیں آپ وہاں کا انٹرنیٹ بند کر دیں وہاں کا پانی بند کر دیں وہاں کی بجلی بھی بند کر دیں شاید اسی سے عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر جان ہے اگر گورنمنٹ واقعی گورنمنٹ ہے تو پھر اسے اپنی ریٹ سٹیبلش کرنی چاہیے اور اگر گورنمنٹ اتنی کمزور ہے تو پھر اسے اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتے نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ ان کی زبان کو روک سکتے ہیں نہ ان کے لوگوں کو روک سکتے ہیں لہذا گورنمنٹ پہ پیچھے اٹ جائے یا پھر گھر چلی جائے اور اگر آپ کے اندر حمت ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو حکومت سمجھتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ایشو موبائل فون سیگلل بند کرنے سے اور انٹرنیٹ بند کرنے سے اور یوٹیوب بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر آپ کو اپنی ریٹ سٹیبلش کرنی پڑے گے اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کو خدا آپ اس کے ہے کہ آپ لندنی چلے جائیں زیادہ بہتر یہی ہوگا اب عمران خان صاحب کی ایشو کی طرف آتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب شاید آئی ایس پی آئر کی کل کی پریس ریلیز سے شاید کوئی سبق سیکھ لیں شاید ان کو اندازہ ہو جائے کہ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور مجھے اب یہاں پر رکھ جانا چاہیے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ میرا خیال ہے اس پریس ریلیز کو بھی عب کے مار سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عب کے مار دیتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں لکھنو کے بانکیں یہ کرتے تھے نا جسنا کوٹ کے سممنز ہیں جسنا سو موٹر نوٹسیز ہیں اور اسی طرح یہ آئی ایس پی آر کی یہ پریس ریلیز ہے اور یہ بھی عب کے مار ہیں اور عب کے مارنے کے علاوہ کوئی زیادہ اس کی ویلیو یا حیثیت نہیں ہے اور ابھی تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ پوری سٹیٹ عمران خان صاحب کے سامنے ایک ہوسٹیج بنی ہوئی ہے یارغمال بنی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں ہوتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں کوئی شخص رکاوٹ نہیں بن سا نہ کوئی ادارہ رکاوٹ بن رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے جو ہم فیصلہ بات کی تقریر کو رو رہے تھے اور آج تو وہ چند سٹیپ اس سے بھی آگے نکل گیا آج انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ آرمی چیف کی تائناتی کا کہہ کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی گلتی نہیں کیا اب کوئی ان سے پوچھے کہ کیا جو آرمی چیف سے اس سے پہلے ہوتے تھے کوئی میرٹ پہ نہیں لگتے تھے یا یہ جو پانچ لوگ جس کی فیریس بنے گی کیا یہ لوگ میرٹ پہ نہیں ہوں گے اگر تو میعہ نواز شیف یا میعہ شباز شیف یا آصف علی زرداری صاحب اپنے گھر کے کسی شخص کو آرمی چیف بنا رہے ہیں اگر وہ بلاول بھٹو کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں اور میعہ نواز شیف ادھر سے حمزہ شباز کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ اپنا فیورٹ لوگ لے کر آنے لیکن اگر فیرست آرمی کی طرف سے آنی ہے بزارت دفاع کے ذریعے آنی ہے اور اس میں جو چار یا پانچ جنرلز اس کے اندر شامل ہونے ہیں اور وہ جنرلز بھی فوج نے فلٹر کر کے اوپر لے کر آئی ہے فوج اور اس میں کسی شخص نے کوئی انٹرونشن نہیں کی اور نہ ہی ہو سکتی ہے تو ان میں سے کسی شخص کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یا الیکٹ کرنا ہے تو پھر یہ کیسے فیورٹ ہو گیا کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیورٹ جو چیف ہے اس کو آرمی چیف لگائے کیا یہ ممکن ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ پر ہونا چاہیی اب یہاں پہ ایک سوال میں اور بھی اٹھاتا ہوں کہ جنرل باجل صاحب کو میہ نوازشی صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا اس میں ظاہرے کوئی ڈاؤٹ تو ہے نہیں اور اس کے بعد جنرل باجل صاحب نے ہوا یعنی میہ نوازشی وزیراعظم کی سیٹ سے اٹھا ان کی وزارت عظمہ ختم ہوئی اس کے بعد وہ جیل گئے ان کے ساتھ ان کی بیٹی گرفتار ہوئی اور جب ان کی اہلیہ بیمار تھے تو جیل کے اندر وہ منتیں کرتے رہے جیلر کی کہ مجھے صرف اپنی بیگم سے بات کر لینے دے کیونکہ مجھے برے برے خیالات آ رہے ہیں لیکن کسی نے ان کو فون نہیں کرنے دیا اور یہ کس دور میں ہوا اس دور میں جنرل باجل صاحب آرمی چیف تھے اب انہی جنرل باجل صاحب کو عمران خان صاحب نے نا صرف ایکسٹینشن دی بلکہ قانون کے اندر ترمیم بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا اختتام ہے اسے چونسٹ سال تک پھیلا دیا یعنی اب اگر جنرل باجل صاحب چاہیں تو وہ دو سال مزید آرمی چیف رہ سکتے ہیں کیونکہ قانون کے اندر گنجائش موجود ہے اور یہ جو گنجائش ہے کس نے پیدا کی امران خان صاحب نے پیدا کی اگر امران خان صاحب یہ گنجائش پیدا نہ کرتے تو یہ ایشو نہ ہوتا اسی طرح اگر امران خان صاحب اس وقت یہ قانون بنا دیتے کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی جو ٹاپ موسٹ جنرل ہوگا وہ آرمی چیف جسٹسہ پاکستان کی طرح وہ آرمی چیف بن جائے گا اور اس کے بعد تین سال کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی تو یہ قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی اس قصے کو شروعی آپ نے کیا اور آپ نے پھر اتنی زیادہ اس کے اندر لوز سپیس چھوڑ دی کہ آج وہ لوز سپیس جو ہے وہ پاکستان کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں اور اس کے اندر بہت سے سوالیاں نشان بھی اٹھ رہے ہیں یہ آپ نے کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب کو امران خان صاحب ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو میاں شباز شیف صاحب کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور آج اگر میاں شباز شیف صاحب جنرل باجوہ صاحب کو ایک سال یا دو سال کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو کیا امران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا اور اگر امران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر اس سوال تو یہ ہے کہ یہ وہ بات جو آپ نے تین سال پہلے کی وہ کام جو آپ نے تین سال پہلے کیا تھا وہ آج وہی کام ناجائز کیسے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ غلط ہوتا ہے اور اگر دوسرا کرے تو پھر اس وہ چور بھی ہے اور وہ ڈاکو بھی ہیں اور اگر یہ گورنمنٹ یہ نہیں کرتے وہ جنرل باجوہ صاحب کو زبردستی ایکسٹینشن نہیں دیتے ان کی منتیں کر کے ان کو ایکسٹینشن نہیں دیتے تو جو سمری جی ایچ کیو کی طرف سے آئے گی وزارت داخلہ سے ہوتی ہوئے اور پرائیم میسٹر صاحب کے پاس سامنے آئے گی تو پرائیم میسٹر ان میں سے پہلے جنرل دوسرے جنرل پیسے جنرل چوتھے اور پانچ میں جنرل میں سے کسی ایک جنرل کو آرمی چیف بنا دیتے تو کیا یہ غلط ہوگا کیونکہ وہ پانچوں ایکول ہیں وہ فلٹر ہوکے سسٹم نے ان کو فلٹر کر کے وہاں تک پہنچایا ہے اور سارے کے سارے ایکول ہیں اور ان میں سے جس شخص کو بھی بنایا جائے گا وہ واقعی اہل ہوگا اس پوچ کو کمانڈ کرنے کا لیکن کیونکہ یہ کام کوئی دوسرا شخص کر رہا ہے تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ غلط ہے وہ اپنا فیورٹ آدمی لے کر آئیں گے تو فیورٹ آدمی ظاہر ہے اسی لسٹ میں سے آ رہے ہیں کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا ہے اگر تو باہر سے آ رہا ہے تو پھر میرا کہلے عمران خان صاحب کی بات درست ہے اور پھر ہم سب کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے قومت گرائی یعنی گرانے والا کوئی اور تھا اور ان چوروں کو موقع دیا کہ یہ حکومت بنا سکے ملک کے اندر وہ غدار بھی ہے اور مجرم ہے وہ یہ بتائیے کہ آپ ایک کلومیٹر اور آگے چلے گے ریڈ لائنز سے اور مائنز ایریا کے اندر داخل ہو گئے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس شخص نے یہ کیا وہ غدار ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فوج نے تبدیلی لے کے آئی تھی فوج بھائی آپ کے اتحادی ٹوٹ گئے تھے آپ سے اور اگر آپ اتحادیوں کو ہولڈ کر سکتے تو آج بھی آپ کی حکومت ہوتی ایم کی ایم جو ہے کیا یہ فوج کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اس کو رکھے باپ پارٹی کو رکھنا کہ صرف فوج کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہی رکھتے سارے آپ کے ساتھ اور کاف لیگ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ چپکا کے رکھنا یہ فوج کا کام تھا اور دوسرا جو بائیس آپ کے ایم این ایس ٹوٹ گئے اور آپ کا ساتھ چھوڑ کے کہ اب بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کہ یہ فوج کا کام تھا کہ اسے آپ کے پاس رکھتے یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب آپ خواہش کریں گے تو آپ کو پرائیم مشروع بنایا جائے گا اور اس کے لیے جس جس شخص کی آپ کو ضرورت ہوگی اسے گھر سے اٹھا کے اسے دوسری پارٹی سے توڑ کے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا اور آپ خواہ اس کی انسلٹ کرتے ہیں روز فوج کی ذمہ داری ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے آپ کے ساتھ رکھنا ہے اور کسی وقت بھی آرمی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور اگر عدلیہ نیوٹرل ہو جائے تو وہ غلط ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے یعنی جو کچھ ہیں آپ وہ آپ ہی ہیں اور پھر آپ اچانک پارلیمنٹ سے صیفہ دے کے باہر بھی چلے جائیں تب بھی الیکشن کمیشنر آپ کی مرضی کونہ چاہیے چیف جسس آپ کی مرضی کونہ تھی آرمی چیف آپ کی مرضی کونہ تھی اور اگر آپ کو نہیں بچایا جاتا تو جو شخص بچا سکتا تھا اور اس نے آپ کا اس وقت ساتھ نہیں دیا وہ مجرم بھی اور وہ غردار بھی تو یہ غرداری کا سائٹیپ گیٹ اس ملک میں کون جاری کر رہا ہے کون شخص ہے جو اداروں کو یا شخصیات کو مجرم ڈیکلیئر کر رہا ہے تو آخر یہ سوچنا پڑے گا آخر کسی نہ کسی کو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی اور سعید عمران خان صاحب ڈان لیکس کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں جنرل راہیل شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو اس وقت آرمی چیف تھے میں سمجھ تو آپ کو یہ دوبارہ سننا چاہیے بلکہ تین چار مرتبہ یہ سننا چاہیے ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان پاکستان کی فوج کو کہہ رہا تھا یہ دہشتگردی کر رہی ہے اس وقت کہ پاکستان کے سپاہ زلار رہیل شریف دہشتگردوں کا سردار ہے یعنی مجھے یہ بتائیے کہ ڈان لیکس میں کس جگہ جنرل راہیل شریف کو دہشتگردوں کا سردار ڈیکلیئر کیا گیا تھا کس جگہ یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا آپ نے سوچا کہ اس طرح ہی ہوا ہوگا اور آپ نے کہہ دیا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک نے اگر چلنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کو روکنا پڑے جس طرح بھی روکنا پڑے گا آپ کو روکنا چاہیے اور اگر آپ نہیں روکتے تو پھر میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید پھر اس ملک کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شاید اس ملک کو اب نہیں چلانا اس ملک کو ہم نے کیاس میں کنفیوجن میں اور پولرائزیشن میں دفن کر دینا اگر یہ ریاست ہے تو اسے اپنی ریٹس ایسٹیبلش کرنی چاہیے اگر یہ گورنمٹ ہے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ تگڑی ہے اور لیجسٹیمیٹ گورنمٹ ہے اور اگر یہ سوسائٹی ہے تو پھر اسے اس ملک کے خلاف اس سوسائٹی کے خلاف بولنے والے کو روکنا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اس پر پاپلور ہے اور وہ اپنی پاپلورٹی کی پیک میں ہیں لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو چاہے آپ کہہ دیں اور جو چاہیں آپ کر دیں اور جس ادارے کو چاہیں آپ اپنے پاؤں میں روند کے رکھ دیں کیا یہ اس سے سٹیٹ چل سکے گی کیا اس سے ملک چل سکے گی یعظہ میرا اس ملک کو چلانے والوں سے ایک ہی سوال ہے کہ اگر ریاست اس طرح چل سکتی ہے تو پھر آپ چلنے دیں اور اگر یہ نہیں چل سکتی تو خدارہ 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 اپنے آپ کو ان کے سامنے کھڑا کریں بند باندھیں اگر بند نہیں باندھیں گے تو یہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہے گا